ہلو دوستو میرا نام ہے راج لودی اور میں آپ سے ڈسکس کروں گا منشٹری آف اگری کلچر انڈ فارما ویل فیر کی جو اسکیم ہیں دوہزار اٹھارہ کیلئے ہم ان کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلی کون سی اسکیم ہے اگلی جو اسکیم ہے وہ ای رقم کے بارے میں ہے تو دیکھیں کیا ہے کہ جو یونین گورنمنٹ ہے اس نے ابھی ای رقم پورٹل لانچ کیا ہے جس کا رقم پورٹل کا فل فارم ہوتا ہے راشتی ایک کسان اگری منڈی ہے نا تو یہ ایک ٹائپ کے پورٹل ہوتے ہیں ایک آن لائن پلیٹ فارم ہوتے ہیں جو کی کسی بھی گاؤں کا چھوٹے سے چھوٹا کسان یا کہیں کا بھی جو کسان ہے وہ اپنی اگری کلچرل جو پروڈیوز ہے اس کو کنٹری کے کسی بھی مارکٹ میں بیش سکے اس کو انیبل کرنے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ایک پورٹل ہے تاکہ وہ اپنی اگری کلچرل پروڈیوز کو سیل کر سکے اس کے لیے بنایا گیا ہے ای رقم پورٹل یہ ایک ڈیجیٹل انیریشیٹیو ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فارمرز ہیں سپلائرز ہیں بائرز ہیں وہ ایک سنگل پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تاکہ جو سیلنگ اور بائنگ کی اگری کلچرل پروڈکٹ کی جو سیل کرنا ہے اور ان کو خریدنا ہے یہ جو پوری جو پروسس ہے بہت آسانی سے ہو جائے اس کے لیے یہ پورٹل سٹارٹ کیا گیا ہے ای رقم پورٹل اور گورنمنٹ ای رقم پورٹل اور سیٹ اپ جادہ کر رہی ہے تاکہ آسانی سے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اس کے بعد ایسا ہے کہ جو ای رقم پورٹل کے دوارہ کسان اپنا جو بھی پروڈیوز بیچیں گے تو اس میں کوئی انٹر میڈیری کا کوئی رول نہیں ہے جو بھی منی ہے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا ای رقم پورٹل کے بارے میں اور پھر اس میں یہ بات کی گئی ہے کی سینٹرل ویئر ہاؤسنگ کورپریشن لیمیٹیٹ کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے سی آر ڈبلو سی آر ڈبلو سی سینٹرل ریل سائیڈ ویئر ہاؤس کمپنی تو یدی لوگسٹک سپورٹ کی ضرورت پڑتی سیلر یا بائر کے لیے تو یہ لوگ لوگسٹک سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں یہ تو زیادہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہی ہے کہ ای رقم رقم کیا ہے تو دھیان رکھ یہ ایک ڈیجٹل آن لائن پلیٹ فارم ہے جو کی کسانوں کو سپلائر کو بائر کو ایک سنگل پلیٹ فارم پر لے کے آتا ہے جس میں کسی بھی گاؤں کا چھوٹے چھوٹا کسان آن لائن کنٹری کے کسی بھی مارکیٹ میں اپنی اگری کلچر پروڈیس کو بیش سکتا ہے اور اس کا جو بھی ایماؤنٹ ہے وہ سیدھا اس کے ایکاؤنٹ میں آ جائے گا بیچ میں کوئی انٹرمیڈیئ کا رول نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ تھا اپنا ای رقم کے بارے میں دیکھیں آگے ہم تھوڑی سی بات ہارٹی کلچر کے بارے میں کرتے ہیں ہارٹی کلچر یا باغوانی تو جو ہارٹی کلچر ہوتا ہے یہ ہمارے اگری ہارٹی کلچر سیکٹر کا ایک الیٹ سیکٹر ہے جس میں کافی گروت کی جا سکتی ہے کافی پیسہ کمایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگوں کو روجگار کا ایک اچھا افسر پروائیٹ کرتا ہے تیسی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو فروٹ اور بیجیٹیبل کے سیکنڈ لارج پروڈیوسر ہیں اور کچھ ہی جو میں ہم ورلڈ کے فسٹ پروڈیوسر بھی ہیں جیسے بنانا مینگو لائم لیمن اب بات ہارٹی کلچر کی چل رہی ہے تو کیا ہوگا کہ جو باغوانی کو اور زیادہ پرموٹ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے گورنمنٹ ایک انیشیٹیو لے کے آئی ایک پروڈیکٹ لے کے آئی جس کا نام ہے پروڈیکٹ چمن ٹھیک ہے یونین جو اگری کلچر اینڈ فارمر ویل فیر منسٹری ہے وہ پروڈیکٹ چمن لے کے آئی ہے کس لیے ڈیبلپمنٹ ٹو دا ہارٹی کلچر سیکٹر تاکہ جو کسان لوگ ہیں ان کی انکم کو بڑھایا جا سکے یہ جو پروڈیکٹ چمن ہے یہ ڈیبلپمنٹ کی جائے گی جو کی ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے نیشنل کروپ فورکاسٹ سینٹر کا کیا مطلب ہوا اری جیسے ویدر فورکاسٹنگ ہوتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ویسے ہی نیشنل کروپ فورکاسٹ سینٹر ہوتے ہیں جو کی ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور اس کے دورہ جانکاری مل جائے گی تو یہ اس کے دورہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے نیشنل کروپ فورکاسٹ سینٹر کے دورہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگے بتاؤں ہوں آپ کو کی اس میں جیو اسپاشیل اسٹڈیز کی جائیں گی جیو اسپاشیل اسٹڈیز مطلب دیکھیں جیو اسپاشیل اسٹڈیز کیا ہوتی ہے کی اسٹیٹک ڈاٹا جو رہتا ہے اس کا اسپیس سائنس کے تھرو جیوگرافیکل لوکیشن کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ جیو اسپاشیل اسٹڈیز کہلاتی ہیں کسی پرٹیکلر جو ایریا ہوگا جیوگرافیکل اس کی جو اسٹڈی کی جائے گی اس کے ڈیٹا کی انیلیسے جو کی جائے گی وہ جیو اسپیشل اسٹڈیز کہلاتی ہیں تو اس میں جو پروژیکٹ چمن ہے اس میں کروپ کو کیسے انٹینسیفیکیشن کرنا ہے اور کارٹ کا کیسے ریجومنیشن کرنا ہے ایکوہارٹی کلچر کو کیسے بڑھانا ہے یہ ساری کی ساری بات ہیں تاکہ ہمارا جو کروپ پروڈکشن ہے وہ بڑھ سکے یہ ساری باتیں پروژیکٹ چمن میں کی گئی ہیں crop intensification کیا ہوتا ہے crop intensification مطلب دیکھیں کہیں کہیں پہ intensive کہتی ہوتی ہے مطلب پر ایکر میں پر بیگا میں جو کچھ بھی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ فصل کو لاغت یا جیسے بھی آپ فصل کا زیادہ اپج لے لیں وہی آپ کا crop intensification کہلاتا ہے تو پروجیکٹ چمن میں جیو اسپاشنل اسٹیڈیز کر کے ہم crop کا intensification کریں گے اور کارٹ کا ریجومنیشن اور ایکوہ ہارٹی کلچر بھی یوز کر کے crop کے production کو بڑھایا جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جو کبھی کبھی پوشٹ ہارویسٹ damage ہو جاتا تھا کہ فصل کٹ گئی پھر بھی damage ہوگا تو اس کو بھی پروجیکٹ چمن کے ساتھ کم کیا جانا ہے کیا ہے کہ cold storage set up کیے جائیں گے تاکہ ان کا damage نہ ہو دوسرا یہ ہے اس میں ایک point یہ بھی ہے جو westland ہوتی ہیں فالتو جمین پڑی ہوئی ہے جھومکیتی ہوتی ہیں تو ایسی جگہ بھی use کیے جائیں گے پروجیکٹ چمن کے لئے تو دھیان رکھئے گا یہ تھا آپ کا پروجیکٹ چمن کے بارے میں جیسے چمن یاد آئے تو دھیان رکھنا فول فول مطلب باغوانی اور باغوانی مطلب ہارٹی کلچر اور ہارٹی کلچر کا development جیو اسپاشل ٹیکنیک سے کر رہے ہیں تو یہی آپ کا بن جائے گا پروجیکٹ چمن اگلی جو سکیم ہے وہ ہے نیشنل پروگرام آن یوز آف اسپیس ٹیکنالوجی فور ایگری کلچر تو دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی اسپیس ٹیکنالوجی کی یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی اگلی سکیم ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اس کا نام پڑھے ہیں نیشنل پروگرام آن یوز آف اسپیس ٹیکنالوجی فور ایگری کلچر تو اس میں بھی اسپیس ٹیکنولوجی کا یوز کیا جارہا ہے ایگری کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس اسکیم میں اسپیس اور جیو اسپاشل جو ٹولز ہیں جن کے دورہ میپنگ کی جائے گی مونٹرنگ کی جائے گی ایگری کلچر کا منجمنٹ کیا جائے گا وہ سب کیا جاتا ہے اس اسکیم میں ٹھیک ہے اس اسکیم کے چار سب پروگرام بھی ہیں تو جو اسپیس ٹیکنالوجی اگری کلچر کو بڑھانے کیلئے یوز کی جا رہی ہے اس میں چار سب کٹیگری ہیں ایک کٹیگری میں کروپ کا اسیسمنٹ اور منیٹرنگ کی جائے گی پھر دوسرے میں اگری کلچر ریسورس کا منیجمنٹ کیا جائے گا تیسرے میں ڈیزیسٹر کی کوئی کنڈیشن بنتی ہے تو ان کو منیٹر اور میٹیگیٹ کیا جائے گا اور چوتھے میں سیٹلائٹ سے کمیونکیشن کر کے نیویگیشن اپلیکیشن کنڈکٹ کیے جائیں گے تو اسپیس ٹیکنالوجی فور اگری کلچر یہ پروگرام تھا کچھ اور بھی ابھی کرنٹ میں پروگرام چل رہا ہے جو کی اسپیس ٹیکنالوجی یوز کر کے اگری کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جیسے کی ایک پروڈیکٹ فاصل ہے جو کروپ کی فورکاسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے پروڈیکٹ نادامز ہے ڈراؤٹ آسیسمنٹ کے لیے چمن کی ہم نے ابھی بات کی کی ہوتی کلچر کے لیے تھا اس کا آسیسمنٹ اور ڈیبلاؤپمنٹ کے لیے اور پروڈیکٹ کسان جس میں کروپ کی انٹینسیفیکیشن کی پلاننگ کی جائے ہے نا تو یہ تھا آپ کا نیشنل پروگرام آن یوز آف اسپیس ٹیکنالوجی فور اگری کلچر شارٹ میں فر روائز کر رہا ہوں اس میں اگری کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اسپیس ٹیکنالوجی کا یوز کیا جائے گا اسپیس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے میپنگ کی جائے گی مانیٹرنگ کی جائے گی اگری کلچر کا منیجمنٹ کیا جائے گا اس میں چار ساپ پروگرام ہے جس میں ایک میں کروپ اسیسمنٹ اور منیجمنٹ کیا جاتی ہے دوسرے میں اگری کلچر جو ریسورسیس رہتے ہیں ان کا منیجمنٹ کیا جاتا ہے پھر تھرڈ میں ڈیزیسٹر کی منیجمنٹ اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کے پلان کیا جاتے ہیں اور لاسٹ میں سیٹیلائٹ کا کمیونکیشن کر کے نیوگیشن کے اپلکیشن کنڈکٹ کیا جاتے ہیں چار اس کے سب پروگرام بھی ہیں چار اس کے ایسے پروڈیکٹ بھی ہیں جو ابھی کرنٹ میں رننگ ہو رہے ہیں جو کی آپ کی سپیس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں جس میں پروڈیکٹ فصل چمن کسان نڈم ٹھیک ہے تو میں نے یہ سب بتایا دہن رکھئے گا اس کو اگلی جو اس کی میں وہ ہے مشن فنگر لنگ کے بارے میں تو مشن فنگر لنگ کی بات بات میں کریں گے سب سے پہلے تو فنگر لنگ کا مطلب سمجھ لیجی جو فنگر لنگ رہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی کا بچہ ٹھیک ہے تو سمپل سی بات ہے جاہر سی بات ہے مچھلی کے بارے میں بات ہونے والی ہے دیکھیں کیا ہے کہ ایک ویریس ٹائپ کے ریولیشن ہوتا ہے گرین ریولیشن ہوتا ہے وائٹ ریولیشن ہوتا ہے فیلال میں میں بیلی ریولیشن کی بات کروں گا تو جو بیلی ریولیشن ہوتا ہے وہ فیش فیش کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھائی فیش کا پروڈکشن بڑھانا ہے تو بیل ریولیشن دو جار بیس اکیس تک اس کے ٹارگیٹ کو ہم کو اچیف کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک مشن لانچ کیا ہے تاکہ فیش کے پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے اور ٹارگیٹ کو اچیف کیا جا سکے جس کا نام ہے مشن فنگل لنگ ٹھیک ہے اس میں جو بھی کوسٹل اسٹیٹ ہیں جو بھی پوٹینشل اسٹیٹ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو سٹینٹن کیا جائے گا ان کو تیار کیا جائے گا کہ بہنسے انفرسٹرکچر ڈیبلپمنٹ کریں ہیچریز تیار کریں ریئرنگ پوائنٹ تیار کریں جہاں پہ فنگل لنگ کا اور زیادہ پروڈکشن کیا جا سکے اور بلو ریولیشن کے ٹارگیٹ کو اچھیب کیا جا سکے ٹھیک ہے یہی تھا ہمارا مشن فنگل لنگ سمپن سی بات اتنی دھیان رکھئے بلو ریولیشن کو اچھیب کرنے کے لیے مشلیوں کے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے مشن فنگل لنگ لانچ کیا ہے اور اس میں جو پوٹینشل اسٹیٹ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کی فش کے پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا اگلی جو اس کی میں وہ ہے نیشنل مشن آن اگری کلچر ایکٹینشن اینڈ ٹیکنالجی دیکھئے جو اگری کلچر کی فیلڈ ہے یدی اس میں جو مشینری ہے یدی اپروپریئٹ ان کو ٹیکنالجی دی جائے فارمرز کو اور ان کو صحیح ایمپروڈ اگرونومک پریکٹس اس کے بارے میں بتایا جائے کوالٹی کے سیڈ آبیلول کرایا جائے پلانٹ کا پروٹیکشن کیا جائے تو ان سہاری جو میتھرڈ ہیں ان کے جو کسان لوگ ہیں وہ اپنا جو پروڈکشن ہے اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں اسی کو لے کے یہ مشن ہے جس کا نام ہے نیشنل مشن آن اگری کلچر ایکٹینشن اینڈ ٹیکنالجی تو اس میں ایکٹینشن کیا جاتا ہے ان کو انٹریکٹیو میتھرڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایسی میتھرڈ جو کی زیادہ پاپولر ہیں اپروپریٹ تیکنالجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کوالٹی سیڈ اویلول کرایا جاتے ہیں پلانٹ کا پروٹیکشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا اگری کلچر کا جو پروڈیوس ہے اس کو بڑھا سکیں ٹھیک ہے یہ تھا اپنا نیشنل میشن اگری کلچر ایکسٹینشن اینڈ ٹیکنالجی باقی پھر یہ بات ہے اس کے چار سب میشن ہیں کی پہلا سب میشن اگری کلچر ایکسٹینشن دوسرا ہو گیا سب میشن سیڈ پلانٹنگ مٹیریل سب میشن اگری کلچر میکنائی ایشن اینڈ فورت میشن اون پلانٹ پروٹیکشن اینڈ پلانٹ کورینٹائن دھیان رکھئے گا یہ تھا ہمارا نیشنل میشن اون اگری کلچر ایکسٹینشن اینڈ ٹیکنالجی اگری کلچر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ٹیکنالجی پروائیڈ کر کے زیادہ پروڈیوز کرنے کے لیے یہ میشن تھا نیشن میشن اون اگری کلچر ایکسٹینشن اینڈ ٹیکنالجی ٹیکنے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن ہم دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ای رکم پورٹل کے بارے میں جو رکم پورٹل تھا اس میں کوئی بھی گاؤں کا چھوٹے چھوٹا کسان ہے وہ کسان کو پیسہ ہے اس کے کھاتے میں ملتا ہے دوسری بات کی تھی میں نے پروجیکٹ چمن کے بارے میں جس چار سب مشن تھے اس میں پروجیکٹ بھی تھے اس کے چار سب پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ مچھلیوں کے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بلیو ریولیشن کے ٹارگیٹ کو اچیب کرنے کے لیے جو مشن آیا تھا وہ تھا مشن فنگ لنگ اور آج کا لاش مشن تھا نیشن مشن on agriculture extension and technology تو میں نے بتایا تھا کہ agriculture extension کو بڑھانے کے لیے بستار دینے کے لیے technology کا use کیا جائے گا یا کسانوں کو appropriate technology provide کیا جائے صحیح quality کا seat provide کیا جائے ان کو agronomic practices کے کا دسکسان thank you thank you very much